کے پاس یہ رہے اپنے جلال بھئی اسلام علیکم جلال بھئی ٹھیک ٹھاک میرا پاس اڑا گیا پیکنگ کیسے کی ہے یہاں پہ سٹپلر کے کانٹے لگائیں مطلب کہ کوئی بھی بندہ آرام سے اسے نکال کر اس کے اندر سے پرسنل انفرمیشن دیکھ سکتا ہے تو یہ ایک خامی ہے میرے ایسا ہلو اسلام علیکم فرنڈز کیسے ہیں آپ سبھی اللہ آپ سبھی کو خوش اور سلامت رکھے میں ہوں آپ کا فرنڈ ملک سہیل اور آپ سبھی کا ویلکم ہے میرے ایک نیو ولوگ میں فرنڈز آج کا ولوگ بور ٹائم کے بعد بنا رہا ہوں کیونکہ مجھے چر رہا ہے گھر میں کام جس کی وجہ سے مجھے ٹائم نہیں ملا ولوگنگ کرنے کا ولوگ بنانے کا تو ابھی میں ہوں چترکوٹ یہاں پہ مجھے ایک کام تھا بنگ کے اوپر بھی اور اس کے بعد میں نے آج سے کچھ ٹائم پہلے پاسورڈ کے لیے اپلائی کیا تھا تو ابھی میرا پاسورڈ آ گیا ہے تو جلال بھائی نے کال کی تھی کہ بھائی آ کر اپنا پاسورڈ لے جا تو پہلے ہم چلتے ہیں بنگ کے اوپر وہاں پہ جو کام ہیں وہ ختم کرتے ہیں اس کے بعد جلال بھائی کے پاس جاتے ہیں اپنا پاسورڈ لیتے ہیں اس کے بعد ہم ملتے ہیں سو فرنڈز بنگ پر سارے کام ہو گئے تو ابھی آئے ہوں میں جلال بھائی کے پاس یہ رہے اپنے جلال بھائی اسلام علیکم جلال بھائی ٹھیک 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 میرا پاس اڑا گیا دے دو شکریہ دکھلو چلو ٹھیک ہے تو یہ رہی اپنی گاڑی ابھی جلتے ہیں گھر پر ابھی نکلتے ہیں یہاں سے کیوں کہ گرمی بہت زیادہ ہے ٹمپریچر کی بات کروں لگ بگ 35 پلس ٹمپریچر ریسٹ ہے تو ابھی میں گاڑی میں بیٹھ چکا ہوں یہ رہا ہمارا پاس ورڈ اور یہ رہا ہمارے راشد بھائی ابھی یہاں پر مل گئے تو ابھی یہ بھی جائیں گے اپنے گھر تو ساتھ میں نکلتے ہیں تو ملتے ہیں گھر پر تو فائنلی فرینڈز ابھی میں ہوں گھر پر چترکوڑ سے واپس آنے کے بعد میں چلا گیا تھا گرونڈ میں کیونکہ ہمارے گاؤں کی ٹیم کا میچ تھا وہ دیکھنے کے لیے تو فیلال میں آ چکا ہوں گھر پر یہ رہا ہمارا پاس ورڈ تو اب ہم لوگ اس کی ان بوکسنگ کرتے ہیں ان بوکسنگ کرنے سے پہلے میں آپ کو اس کی پیکنگ کو لے کر ایک خامی بتانا چاہتا ہوں آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ ان لوگوں نے پیکنگ کیسے کیے یہاں پہ اس ٹپلر کے کانٹے لگائیں مطلب کہ کوئی بھی بندہ آرام سے اسے نکال کر اس کے اندر سے پرسنل انفرمیشن دیکھ سکتا ہے تو یہ ایک خامی ہے میرے ایسا آپ سے تو ابھی ہم لوگ اس کی ان بوکسنگ کرتے ہیں ان بوکس کرنے سے پہلے آپ سبھی سے ایک روکویسٹ ہے یا اگر ابھی تک آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو دو سبسکرائب ویڈیو کو لائک کر دیجئے اور اسی ویڈیو کے اندر میں آپ سبھی کو بتاؤں گا کہ یہ میں نے کیوں اپلائی کیا کتنا ٹیم لگا اس کو بنانے میں اور کیا کیا پرابمز آئی مجھے اس کو بنانے میں تو پہلے ہم لوگ اس کی ان بوکسنگ کرتے ہیں اس کے بعد ہم بات کرتے ہیں تو یہ ہے نارمل کاغذ کے اندر ہمارا پاسورڈ تو تھوڑی بہت ڈیٹیل دے گئی ہے وہ بھی آپ کے سچ شیر کرتا ہوں یہاں پر میرا نام اور میرا ایڈرس وغیرہ دیا گیا ہے اور یہاں پر پاسورڈ آفیس سری نگر کی ڈیٹیل تھوڑی بہت دی گئی ہے ان کے کنٹیکٹ نمبر وغیرہ دیئے گئے ہیں اور بیک سائیڈ پر ان کے رول انڈ ریگلیشن وغیرہ کی کہ اس کو کیسے یوز کرنا ہے وہ سب کچھ دیا گیا ہے تو پہلے ہم اس کو ان بوکس کرتے ہیں اس کے بعد ہم بات کرتے ہیں دیکھتے ہیں اس کے اندر اور کیا کیا ہے تو ان بوکس کرنے کے لئے آپ کو کسی کینچی کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ آرام سے ہاتھ کے ساتھ بھی آپ لوگ اس کو ان بوکس کر سکتے ہیں تو پہلے ہم لوگ ان بوکس کرتے ہیں تو ان بوکس ہو گیا ابھی اس کے اندر دیکھتے ہیں ہے کیا تو ایک تو یہ پاسوارڈ ہے باقی اور کچھ نہیں ہے یہ خالی ہے سی دس سمپل صرف پاسوارڈ ہے تو لوگ جی یہ رہا ہمارا پاسوارڈ 2033 تک ویلیڈ ہے دس سال کے لئے اور اس کے اندر تھوڑی بہت پاسوارڈ انفرمیشن ہے جو میں آپ کے ساتھ شیئر نہیں کر سکتا تو اب اس کو یہاں پہ رکھتے ہیں اور آپ سب کے ساتھ میں شیئر کرتا ہوں کہ میں نے اس کو کیوں اپلائی کیا تھا کتنا ٹیم لگا اور کیا کیا پرابم سائے تو میں نے اس کو اپلائی کیا تھا آن لائن اپلائی کیا تھا جنوری کے اندر کیوں کیا تھا آپ سب کو پتہ ہی ہے کہ جب تک آپ کے پاس یہ نہیں ہوگا تب تک آپ کسی ادھر کنٹریز کے اندر نہیں جا سکتے اور مجھے بھی جانا ہے سودیا جاب کے لئے اور عمرہ کرنے کے لئے آپ سب ہی دعا کرنا تو دوسری بات مجھے کتنا ٹیم لگا لگ بگ اسے بنانے میں چار سے پانچ مہینے لگ گئے مجھے اور کیا کیا پرابم سائے مجھے سب سے بڑی پرابم یہ ہے کہ جب جنوری میں میں نے اس کو اپلائی کیا تو فیوروری کے اندر مجھے آف لائن بارہ ملا کے اندر اپائنمنٹ تھی بٹ روڈ کی کنڈیشن بہت زیادہ خراب تھی سادنہ پر تو میں نہیں جا پایا اس کے بعد میری دوسری اپائنمنٹ مارچ کے اندر تھی پھر میں مارچ کے اندر بارہ ملا گیا جس کی ویڈیو میں نے بنائی ہے آپ سب ہی نے دیکھی ہوگی نہیں دیکھی ہے تو جا کر ضرور دیکھ لینا تو اپائنمنٹ ہوئی میری بارہ ملا کے اندر مارچ کے اندر تو اپائنمنٹ کے بعد ان لوگوں نے بولا کہ آپ کو دس دن ویٹ کرنا ہے دس دن کے بعد آپ کے جو نزدیکی تھانہ ہے وہاں پہ آپ کے ڈاکومنٹ پہنچیں گے وہاں پہ آپ کی ویریفکیشن ہوگی دس دن گزرنے کے بعد پلیس والوں نے مجھے کال کی کہ بھائی آپ پلیس ٹیشن آ جاؤ اور اپنی ویریفکیشن کروا دو جب میں ویریفکیشن کروانے کے لئے پلیس ٹیشن میں گیا تو وہاں پہ جو پلیس والے تھے وہ اپنے جان پہچان کے تھے اپنے گاؤں کے تھے تو انہوں نے مجھے بولا کہ اپنا آدار کارڈ دے دو اور ایک فوٹو دے دو اور آپ کا کام ہو جائے گا اس کے بعد آپ کو دو دن کے بعد آپ کو جانا ہے ہوتا ہے کہ جب آپ پلیس ٹیشن جاتے ہو ویریفکیشن کروانے کے لئے تو وہاں پہ پلیس والا آپ سے پیسے مانگتا ہے ریسنٹلی میرا ایک کزن ہے اس نے ویریفکیشن کروائی تو اس سے پلیس والے نے پیسے لیے تو اگر آپ سے کوئی پلیس والا پیسے مانگتا ہے تو آپ پلیس اس کو پیسے مت دیں اس کے بعد میں سی ایڈی آفیس گیا اور وہاں پہ میں نے اپنی ویریفکیشن کروائی اور جو وہاں پہ آفیسر تھا وہ میرا ریلیٹو تھا اس نے مجھے بتایا کہ آپ کو پندرہ سے بیس دن کے اندر اندر آپ کا پاسورڈ آ جائے گا پندرہ دن گزر گے بیس دن گزر گے ایک مہینہ بھی گزر گیا لیکن میرا پاسورڈ نہیں آیا ایک مہینے کے بعد میں نے آئی ڈی ٹریک کی تو میں نے چیک کیا جو میری ڈاکومنٹس ہیں وہ ایس پی آفیس کو پوارا میں پڑے ہوئے ہیں پھر اس کے بعد میں اس انکل کے پاس گیا میں نے اس سے پوچھا کہ یہ پرابم آ رہی ہے میری جو ڈاکومنٹس ہیں وہ ایس پی آفیس پڑے ہیں اور آپ نے بولا تھا کہ بیس دن کے اندر اندر آپ کا پاسورڈ آ جائے گا دونوں نے مجھے بتایا کہ آپ ایک کام کرو آپ ایس پی آفیس جاؤ آپ اپنے ڈاکومنٹس چیک کرویا کہ آپ کے ڈاکومنٹس میں کیا پرابم آ رہی ہے تو ورنہ آپ کا پاسورڈ نہیں آئے گا تو میں نے سوچا دو تین دن اور ویٹ کرتا ہوں دو تین دن کے بعد میں جاتا ہوں ایس پی آفیس دو دن کے بعد میں نے دوبارہ سے ایڈی ٹریک کی تو وہاں پہ لکھا ہوا تھا جو آپ کا پاسورڈ ہے وہ یہاں سے ڈسپیچ ہو گیا ہے اور ویڈن ٹو ڈیز آپ کے پاس پہنچ جائے گا تو میں بہت زیادہ خوش ہوا دو دن میں نے ویٹ کیا دو دن کے بعد جلال بھائی نے مجھے کال کی کہ بھائی آ کر اپنا پاسورڈ لے جا تو آج میں وہاں پہ گیا اور اپنا پاسورڈ لے کر آ گیا تو فائنلی ہمارے پاس اپنا پاسورڈ پہنچ چکا ہے یہ تھی کہانی بنانے سے لے کر یہاں تک جو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کی آئی ہوپ آپ سبھی کو آج کی ویڈیو اچھی لگی ہوگی آج کی ویڈیو ہم یہی پہ انڈ کرتے ہیں اگر آپ کو اچھی لگی تو لائک کر دیجئے اور میری جنب کو سبسکرائب کر دیجئے اور کمنٹ پہن ضرور بتانا کہ آج کی ویڈیو آپ کو کیسے لگی ملتے ہیں کسی نیکس ویڈیو میں تب تک اپنا خیار رکھیں ٹھیک